چینل کو سبسکرائب کریں اور بل آئیکن کو پریز کریں ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے اسلام علیکم ناظرین تو آج کی اس بہترین ویڈیو کی اندر ہم بات کرنے والے ہیں دعائے سیفی کے بارے میں اب بہت سارے لوگ اس کے بارے میں نہیں جانتے ہوگے بہت سارے لوگ جانتے ہوگے کہ دعائے سیفی کیا چیز ہے اور اس کے ذریعے سے کیا کیا برکتیں ہم کو دیکھنے کو ملتی ہے سب سے پہلی چیز اس کو پڑھنے کی برکت تو ہے ہی ہے اس کو لکھ کر رکھنے کی برکت بھی موجود ہے لیکن ساتھی ساتھ اس کو سننے کی برکت بھی موجود ہے اگر آپ کو پڑھتے ہوئے نہیں آتا ہے آپ کو لکھتے ہوئے نہیں آتا ہے تو آپ اس کو صرف سن لینا اور سننے کی اتنی بڑی برکت ہے اتنی بڑی تاثیر ہے قسم خدا کی آپ جھوم اٹھو گے ایسی ایسی چیزیں آپ کو مل جاتی ہے جو مانگو گے وہ آپ کو مل جاتا ہے جو چیز آپ پانا چاہتے ہو وہ بھی آپ کو مل جاتی ہے اور اگر کوئی خواہش ہے آپ کے دل میں جس کو آپ پورا کرنا چاہتے ہو اگر کوئی دلی مراد ہے جو پوری نہیں ہو رہی ہے یا پھر آپ پر کرز ہو چکا ہے گریبی آ چکی ہے مجبوری آ چکی ہے کسی کو آپ نے پیسے دے دیئے واپس نہیں کر رہا ہے یہ ساری چیزوں کے لیے بہت زیادہ مفید ہے دشمنوں سے بچنے کے لیے بھی بہت اچھی ہے اگر دشمن آپ کو پریشان کرتے ہیں تخلیفیں دیتے ہیں تب بھی بہت زیادہ بہترین ہیں گھر کے سارے افراد مل کر کے اس کو سن لے ایک پڑھنے والا بٹھا لے کسی کو اور اس کو کہے کہ اس کو پڑھ دے اور سارے افراد گھر کے جو بھی ہے وہ سب مل کر کے سن لے انشاءاللہ تعالی سبی کے سبی دشمنوں سے حفاظت میں رہو گے دشمن سے بچے رہو گے جنگلی جانوروں سے بچے رہو گے جو زہریل جانور ہے ان سے بھی آپ کی حفاظت رہے گی اور ایک سب سے بڑی چیز اگر اس کو آپ کے گھر میں پڑھاتے ہو کسی کے بھی ذریعے سے اگر آپ کو نہیں آتا ہے تو کسی پڑوس والے کو بلالو کسی مولانا وغیرہ کو بلالو کسی حافظ وغیرہ کو بلالو یا پھر کوئی اور ہے جو پڑھ سکتا ہے آپ کے رشتدار میں یا فیملی میں آپ کے پڑوس میں آپ کے محلے میں اگر کوئی ہے اس کو بلا کر کوئی بچہ ہے اس کو بلا کر کے پڑھوا لو اگر وہ آپ کے گھر میں پڑھتا ہے اور آپ سارے افراد مل کے گھر میں بیٹھ کر کے عدب کے ساتھ سنتے ہو اس کو تو انشاءاللہ تعالی فرشتے آپ کے گھر کی حفاظت کرتے ہیں فرشتے آپ کی مدد کرتے ہیں ہر کام میں ہر پریشانی میں آپ کی مدد کریں گے فرشتے اور اس دعا کو جو کوئی بھی پڑھتا ہے اللہ تعالی اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس کی طرف دیکھتا ہے کیونکہ یہ دعائے سیفی ہیں بہت زیادہ پاورفل ہیں بہت زیادہ برکت والی دعا ہے اور یہ پہلی ایسی دعا ہے جس کے پڑھنے کے بھی فائدے ہیں جس کو لکھ کر پاس رکھنے کے بھی فائدے ہیں جس کو سننے کے بھی فائدے ہیں اور سننے کے فائدے بہت زیادہ ہیں اگر آپ اس کو سنتے ہو تو آپ کے گھر میں گریبی نہیں آسکتی بیماریاں نہیں آسکتی کوئی بڑی سے بڑی وبا آپ کے گھر میں نہیں آسکتی ٹھیک ہے نا بڑی سے بڑی بیماری آپ سے دور بھاگے گی اگر بڑی سے بڑی مسئیبت آ رہی ہے وہ بھی دور چلے جائے گی اور ہماری عام زندگی کے جو مسئلے ہے جیسے گریبی پیسے نہیں ٹکنا اور یہ ساری چیزیں اس کے ذریعے سے سب ختم ہو جاتا ہے بندش کسی کے گھر میں ہو اور دعائے سیفی کو پڑھا لیا جائے اس گھر میں تقریباً گیارہ دن تک مسلسل گیارہ دن تک اگر پڑھا لیا جائے مغرب کی نماز کے بعد بولو عشاء کی نماز کے بعد بولو یا پھر فجر کی نماز کے بعد زہر کے بعد کبھی بھی اگر گیارہ دن تک اس گھر کے اندر اس کو پڑھا لیا جائے اور سارے افراد بیٹھ کر کے سن لے گھر کے تو انشاءاللہ گھر سے بندش بھی ختم ہو جاتی ہے جادو بھی ختم ہو جاتا ہے پریشانیاں بھی دور ہو جاتی ہے بیماریاں بھی ختم ہو جاتی ہے یہ اتنی زیادی برکت والی دعا ہے تو دعائے سیفی آپ ضرور سنیں ٹھیک ہے ابھی ضرور سنیں اور گھر میں اگر آپ پڑھنا چاہتے ہو تو پڑھ سکتے ہو سننے کا بھی بہت زیادہ سواب ہے کسی کے ذریعے سے پڑھا بھی سکتے ہو ایک افراد کو پڑھنے لگانا اور باقی سارے افراد گھر کے مل کر کے بیٹھ کر کے اچھی طریقے سے سننا ٹھیک ہے اور اس کو سننے کا بہت بڑا سواب ہے سننے سے بہت سارے مسئلے حال ہو جاتے ہیں آپ کو سکون ملتا ہے نیند اچھی طریقے سے آتی ہے اگر آپ بے چین ہے آپ کو نیند وغیرہ نہیں آتی اس کے لیے بھی بہت زیادہ بہترین ہے اس کو موبائل میں ہی سن لوگے تو انشاءاللہ آپ کو اثر دیکھنے کو مل جائے گا تو دعائے سیفی آپ ضرور سنیں بہت زیادہ مفید ہے اور گھر کے اندر اس کو ضرور کرائے ضرور پڑھائے کسی کے ذریعے سے اگر آپ خود پڑھ سکتے ہو تو خود بھی پڑھے ایسا نہیں ہے کہ دوسری کے ذریعے سے ہی پڑھانا ہے خود اگر آپ پڑھ سکتے ہو تو خود پڑھو لیکن سننے والے ہونا چاہیے گھر کے گھر کے افراد ہونا چاہیے سننے والے تب ہی جا کر کس کو پڑھنا اور اثر بھی بہت زیادہ دیکھنے کو ملے گا ویسے آپ سنگل بھی پڑھ سکتے ہو اگر آپ اپنے لئے کچھ کرنا چاہتے ہو اپنے لئے کچھ پانا چاہتے ہو تو آپ اکیلے بھی پڑھ سکتے ہو لیکن پوری فیملی کی اگر آپ سوچ رہے ہو پوری فیملی اچھی طریقے سے رہے کاروبار چلتا رہے تو پھر آپ دعا سیفی کو سب کے سامنے بیٹھ کر کے پڑھے اور سارے لوگوں کو کہے کہ اتمنان سے چپ چاپ خاموشی میں اس دعا کو سنیں بہت زیادہ برکتیں آپ کو دیکھنے کو ملے گی بہت ساری رحمتیں آپ کے گھر میں آئے گی اور ساری کی ساری پریشانیاں بھی آپ کے گھر سے دور جائے گی تو چلیے دعا سیفی کو ہم سنتے ہیں ملتو و انا عبد کا عملتو صبح او ظلمتو نفسی و ترفتو بزنبی فاغفر لی زنوبی جمیئن جمیئن قل لہا فا انہو لا یغفر الزنوبہ تو یہ تھی دوستو دعا سیفی جو کہ بہت زیادہ برکت ہے آپ اس کو ضرور سنیں اپنے گھر میں کسی کے بھی ذریعے سے پڑھائیں بہت بڑی بڑی برکتیں آپ کو دیکھنے کو مل جائے گی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئیے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کر کے جائے ٹھیک ہے